محمد عمر السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جا رہے ہیں بمبر آزاد کشمیر تو آج کی ویڈیو میں بمبر آزاد کشمیر کے خوبصور نظارے آپ کو دکھائیں گے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں خوشامدید بابے کشمیر ہم اس ٹائم داہل ہو رہے ہیں کشمیر کی حدود میں یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں مارے شہر گجراس سے کشمیر بمبر کا فاصلہ تقریباً چوالیس کلومیٹر ہے موسم بہت پیارا تھا تو سوچا ذرا گھوم کے آتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ اپنے گھر سے نکلتے ساتھ تقریباً چوالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ہی کتنے خوبصور نظارے ہمارے منتظر ہوتے ہیں پاکستان کو اللہ تعالی نے بہت خوبصورتی سے نوازہ ہے ہم پہنچ چکے ہیں اس ٹائم بھمبر آزاد کشمیر بہت پیارا چھوٹا سا سٹی ہے اور اس سٹی سے نکلتے ساتھ نظارے بلکل بدل جاتے ہیں بلند پہاڑی سنسلے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو چلتے ہیں آگے ہم چلتے ہیں چوکی سمانی کی طرف یہ خوبصورت نظارہ آپ دیکھنے کو ملے گا بھمبر سے نکلتے ہی بھمبر سے نکلتے ساتھ ہی نظارہ بلکل مختلف ہو جاتا ہے خوبصورت پہاڑی سنسلے کا آغاز ہو جاتا ہے اور اب آپ جو سکرین پیسٹ ویو دیکھ رہے ہیں یہ نالا بھمبر ہے یہ جمہو کشمیر سے آتا ہے اور یہ وہی مقام ہے جہاں ستائی سروری کو ابھی نندن کا جہاز گرا تھا اور خوب پٹائی اسی جگہ پہ ہوئی تھی بمبر سے نکلتے ساتھ اب ہم جا رہے ہیں آگے چوکی سمانی کی طرف ہم نے جانا ہے شادی شہید یا کوئی ایک فیمس نظارہ ہے اس کے پیچھے پہاڑ کا بہت خوبصورت نظارہ ہے بیسیکلی ہم نے اس علاقے کے خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ ہی دیکھنا ہے تو اسی سنسلے میں آج ہم ذرا گھومنے نکلے ہیں تو سوچا آپ کو بھی اس کے خوبصورت نظارے دکھاتے ہیں اور یہ آپ سامنے وہ پانی دیکھ رہے ہیں جو جمہو کشمیر سے آتا ہے یہ جب لینڈ سلائڈنگ وغیرہ ہوتی ہے تو اس جگہ پہ بھی کافی مسئلہ بن جاتا ہے بمبر سے نکلتے ساتھ پہاڑ کافی انچے سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور موش میں گرمہ میں جب پہاڑوں پر برف پگلتی ہے اور اس نالے میں پانی کافی زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں سرسبز پہاڑ سٹارٹ ہو جکے ہیں ابھی ہمیں گھر سے نکلے تقریباً پینتالیس منٹ ہوئے ہیں اور یہ خوبصورت نظارہ ہمیں دیکھنے کو ملہا ہے کافی کھنڈی ہوا چاہ رہی ہے بہت خوبصورت نظارہ ہے اگر آپ بھی وزٹ کرنا چاہتے ہیں یہ علاقہ تو آپ ممبر آزاد کشمیر آ سکتے ہیں آپ کو یقین اس علاقے کو وزٹ کرنے میں مزا آئے گا آپ اپنے اپنا ایک اچھا ٹریپ یہاں بیان کر سکتے ہیں دوستو جس جگہ ہم جا رہے ہیں اس کی مسافت ممبر شہر سے تقریباً دیس کلومیٹر ہے اور یہ فاصلہ آپ تقریباً ایک گھنٹے یا پینتالیس منٹ پر تیہ کر سکتے ہیں قائم زیادہ لگنے کی وجہ اس کا حد رستہ کافی ٹینجرس ہے تو آپ آرام سے چلائیں جوائے کرتے ہوئے جائیں یہ جگہ فیموس ہے لوگ مزار کہتے ہیں مباش نادی شہیر کے پر ہم نے تو دیکھتا ہے مزار کے پیچھے ایک بہت بلند پہاڑ ہے جس سے اس جگہ کا تمام نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر شہر آپ کو سامنے نظر آتا ہے اگر موسم صاف ہوتے ہیں تو ہم تو یہ نظارہ دیکھنے آ رہے ہیں اور یہ دیکھیں چھیڑ کے درست سٹار ہو چکے ہیں جب پہاڑوں پہ چھیڑ کے درست آپ کو دیکھنے کو ملیں تو آپ سمجھیں کہ بھاڑی سنسلہ شروع ہو چکا ہے مزارہ بہت پیارا ہے آپ ایک اچھی ٹرپ یہاں کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ لازمی وزٹ کریے گا یہ ایریا تو ہم پہنچ چکے ہیں اس ٹائم اپنی منزل پہ اور یہ آپ سامنے جو گیٹ دیکھ رہے ہیں یہ مین رستہ ہے اوپر جانے کا اوپر ایک مزار ہے جسے بابا شادی شہید کہتے ہیں جس کی ڈیفرنٹ تاریخ ملتی ہے جس پہ آج ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ آج ہم صرف آئے ہیں گھومنے پھرنے دوستو کسی کی دلہ ذاری کیے بغیر مزار کی ٹاپک کو چھوڑ کے ہم چلتے ہیں اس کے پیچھے پہاڑ دوستو ہم اس ٹائم پہنچ چکے ہیں کشمیر آزاد کشمیر میں تو یہ اوپر دیکھیں یہ بڑا پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اوپر جانے کی کوششی کرتے ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں دوستو ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل سٹریٹ ہے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں اوپر جا کے پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں اور وہ نیچے مزار ہے اور یہ دیکھیں پہاڑ کتنا بڑا ہے تو دیکھتے ہیں کہاں تک جا سکتے ہیں کافی لوگ اس پہاڑ کے اوپر چڑتے ہیں یہ دیکھیں کافی انچا پہاڑ ہے پہاڑ پہاڑ پہ اوپر چڑھنا تھا پرادے رستے پہ آکے سانس پول گئی ہے یہ دیکھیں پیچھے ویو سر آیا اب یہ اوپر کافی سارا جگہ باقی ہے ہم یہ ازاد کشمیر کی حصورتی دیکھنے ہیں جی ہمارے گجرات سے نزی کے تقریبا 50 کلومیٹر پہ ہیں یہ دوستو یہ بہت انچا پہاڑ ہے اور یہ نیچے سے لوگ اس پہاڑ کو سر کرنے اوپر آتے ہیں پرادے رستے بھی آکے بیٹھ ساتے ہیں انچائی کافی زیادہ ہے دیکھنے میں چھوٹا سا رکھتا ہے ہم بھی آدے رستے تک آنے ہیں اور آکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جی آزاد کشمیر ہمارا خوبصورتی یہاں کی اور یہ ہمارے گجرات سے کافی نزی کے ہم بائک پہ آئے ہیں آپ کو رستہ دکھایا ہے ایرچہ کو کہتے ہیں بابا شادی شہید سلام علیکم میرے پیارے دوستو آپ کو یہ میری چھوٹی سی کشمیر ون ڈے ٹرپ کیسی لگی؟ اچھی لگی؟ تو لائک کریں، شیئر کریں، کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ کے ساتھ لاتا رہوں گا اسی طرح کی اچھی ٹور کے ریلیٹڈ ویڈیو اور ویلیج ویلوگ اور پرسنل ویلوگ سب تک لے اجازہ دیجئے گا اللہ حافظ، السلام علیکم دعوں میں یاد رکھیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اللہ حافظ، السلام علیکم